یہاں آپ کو آگے کریں اسلامباد کی انصدادے دشتگردی عدالت نے اتجاج و طور پور پر درج مقدمات میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی اور شاہ محمود قریشی کی دو مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے مزید بات کریں گے اسلام کھوکر سے اسلام کھوکر بتائیے گا اس خبر کی مزید ڈیٹیلز کیا ہے جی اسلامباد کے مختلف خانوں میں جو ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی کی تین مقدمات اور شاہ محمود قریشی کی دو مقدمات تھے جس نے زمانت منظور کر دی گئی ہے آج اسلامباد دشتگردی عدالت کے جاج عبول حسنان ظلکرنین نے جو ہے اسلامباد کی سامات کی پی ٹی آئی کے وکیل صالح جوزف صادری اور سردار مصروف خان جو عدالت میں پیش ہوئے تھے پرسکیوٹرز جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ تفتیشی ابھی نہیں پہنچے اور یہ تاجہ کے جو اتجار کیا گیا تھا یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور یہ تاجہ کے ایکسٹر آرڈری ریلیف ہوگا اگر آپ کو اس کو زمانہ دیتے ہیں اس لئے انہوں نے صدا کی زمانہ مصروف کر دی گئے ساہم جج نے جو اس تفتیشی ابھی نہیں پہنچے جس پر پرسکیوٹر نے بتایا کہ وہ موقع پر موجود نہیں تھے اور یہ بھی بتایا عدالت کو گیا کہ جو زمانے ان کی زمانتیں میں منظور ہو چکی ہیں تو عدالت نے جو ہے ان کی زمانتیں منظور کی اور تینس ہزار روپے مالیتی ملچلپو کے عوض جو ہے وہ زمانت منظور کی گئی ہے جی چھیک اسلم کھوکر ہمیں تمام پر ڈیٹیلز پہنچا رہے تھے ناظرین کو ایک با پھر آگا کر رہے ہیں احتجاج اور توڑ پور پر درج مقدمات میں زمانت کی درخواست تھی سابق چیرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی زمانت ان دو مقدمات میں منظور کی گئی ہے اور ججب الحسنان زلقرنے نے زمانت کی درخواستوں پر سمات کی سابق چیرمن پی ٹی آئے کی تین شاہ محمود کی دو مقدمات میں زمانت منظور ہوئی ہے